اسلام علیکم یوٹیوب فاملی آج میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں جیسے کی کیا آپ کے مسلس میں درد رہتا ہے کیا آپ کو اتنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کیا آپ سے کوئی کام نہ ہو سکے انرجی لیول بالکل زیر ہو جاتی ہے یا پھر آپ کا سر گھومنے لگتا ہے اور آپ کے بال بہت تیزی سے جھڑ رہے ہیں یا پھر آپ کے موں میں اس طرح سے چھالے ہیں یا پھر آپ کے موں کے اراؤنڈ ایریا بہت زیادہ بلیک ہو چکا ہے جس طرح سے پچھرز میں دکھایا جا رہا ہے یا پھر آپ کے نکلز بہت دارک ہوتے جا رہے ہیں نیلز کے اوپر اس طرح سے لائنز پرومیننٹ اور بہت فریجائل ہیں یا پھر آپ کو موڈ چینجز، مسل ویکنیس، ویک لاؤس بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے اگر یہ سب سیمٹمز آپ میں ہیں تو اس کا مطابق ہے کہ آپ وائٹمن بی ٹویل کی کمی کا شکار ہیں پاکستان میں تقریباً 32% لوگوں کو وائٹمن بی ٹویل کی دیفیشنسی ہے پھر گھبرانہ نیا آپ لوگوں نے جا کے سیدھا ٹیسٹ کروانے ہیں اس کے لئے آپ بلڈ سی بی سی ٹیسٹ کروانے ہیں اس رینج سے کم ہے اگر آپ کے وائٹمن بی ٹویل کی ویلیو یا رینج تو اس کا مطابق ہے کہ آپ واقعی وائٹمن بی ٹویل کی کمی کا شکار ہیں آپ کی رینج پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ٹیبلیٹس یا انجیکشن یا فولیٹ سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں یہ آپ کی باڈی کی نیڈ کے ایک وارڈنگ ہو وائٹمن بی ٹویل ایفیشنسی کے بہت ساری کاؤزیں ہیں جس میں مین گیسٹرائٹس ہے جنہوہ جنیٹک سٹائٹ ڈراغ ایج اور بالس انڈروم بھی ہو سکتا ہے اس کی مین وجہ گیسٹرائٹس اس لیے ہے کہ جو بھی ہم ڈائیٹ کے طرح وائٹمن بی ٹویل انٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ ابزورب نہیں ہو پاتا ہماری سٹمک کی لائننگ سے جس کی وجہ سے وائٹمن بی ٹویل کی دیفیشنسی ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ جا کے ٹیسٹ کروائیں اپنی رینجز کے ایکارڈنگ اپنی میڈکیشن سیلیکٹ کروائیں ڈاکٹر سے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں ٹیسٹ کروائیں گے ٹیسٹ کروائیں گے